آفت رامے میں اب وریشہ تو آفت بن کر اپنے باپ کے گھر میں واپس آ چکی ہے وریشہ کے دل میں اتنی نفرت ڈال دی ہے محمود اور مہد نے کہ وہ چاہ کر بھی اب اس خاندان کا اچھا نہیں سوچ سکتی وریشہ کا ایک ہی مقصد خاندان کو برباد کرنا اور ان کا سب کچھ ان سے چھیننا ہے وریشہ کو تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں کہ کون اس کا سغا اور کون سوتیلہ ہے محمود نے ساری دن کی مہد کی دولت کھائی اس پر عیش کی اب جب وہ کام کی نہ رہی تو اب وریشہ کو اس نے مورا بنا کر وہاں پیش کر دیا اب وریشہ اپنے باپ کے کہہے پر وہ جنگ لڑے گی اسے لڑنی ہی نہیں چاہیے کیونکہ وریشہ کی دادی وریشہ سے بہت محبت کرتی ہے اس کے چچا جان بھی وہ تو وریشہ کی محبت میں ہر حد تک چلے چاہیں گے لیکن وریشہ ہی ان کو دھوکہ دے گی لیکن جب وریشہ کو پتا چلے گی ساری حقیقت کہ اس کی ماں نے کیسے میرے باپ کو دھوکہ دیا تھا تب وہ اپنی اسی ماں سے نفرت کرنے لگے گی